کی گئی ہے کہ کسی ہائی پروفائل شخصیت کے نام کوئی خط ہو تو جانچ پرتال کی جائے گی خط کھولا نہیں جائے گا اور مختلف پہلوں سے چیک کرنے کے بعد پوسٹ کرنے کی اجازت ہوگی یہ بھی کہا گیا کہ خطوط کے لفافوں پر لکھے ناموں کی تصدیق کر کے جانچ پرتال کی جائے گی اور ذرائے کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہائی پروفائل شخصیت کو بھیجے خطوط میں آرٹسنگ پاؤنڈر ملنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفسیتات لیں گے اپنے نمائندے غلام مصطفی جنجوہ سے غلام مصطفی جنجوہ بتائیے گا کہ کوریر ڈیفانٹر کو ریڈ علرڈ جاری کر دیا گیا ہے کیا لاحے عمل اختیار کیا ہے اس پر دیفانٹرز کی جانب سے یہ بلکل اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کے بعد وہ اداروں نے اپنی اپنائی ہے جس میں پوسٹ آفیسز اور جو دیگر کوریر سرویسز ہیں ان کو جو ہے وہ علرڈ جاری کیا گیا اور وہ کہا گیا ہے کہ جو بھی شخصیات ہیں جو جن کی ہائی پروفائل شخصیات ہیں ان کے متعلق اگر کوئی بھی ڈاک آتی ہے تو اس کو مکمل اس کی جانس پرتال کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو پوسٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو تمام ادارے ہیں وہ ان کو سکین کر کے دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اگر کسی خط کو مشکوک پایا گیا تو اس کو کھولنے کی بھی اجازت ہوگی اور یہ تمام کام جو ہے یہ تمام ادارے کریں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک لایا عمل تیار کر لیا گیا ہے اور تمام پوسٹ آفیسز کو اور کوریس آفیسز کو یہ حکمت عملی سے ہے وہ انسال کر دی گئی ہے مکمل جانس پرتال کے بعد خط ہائی پروفائل شخصیت کو ملے گا غلام صفحہ جنجوار اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ